محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ایسیز دوستوں میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہترین اور رمدہ ویڈیو لے کر کے عادر وہ ہوں اپنا تمام بھائیوں کے لیے میں ایک بہترین اور خاص تحفہ لے کر کے عادر وہ ہوں جو ہمارے بھائی اپنی زندگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں زندگی بالکل نرک بن چکی ہے بہت زیادہ کیفصل استعمال کر لیے گولیاں استعمال کر لیے ماجون وغیرہ بہت زیادہ استعمال کیے لیکن پریشانی ان کی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان کے اندر ڈھیلاپن سکڑن نامردگی جوشتناو کی کمی سختی کی کمی ٹائمیم کی کمی ویرے کا پتلپن یہ ساری چیز ان کے اندر تھی پریشانیاں اگر یہ ٹھیک ہو بھی گئیں تو کچھ سمسیائیں کچھ پریشانی ایسی ہیں گی جو وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہیں گی بغیر کسی تلے یا بغیر کسی تل کے جیسے ایک لنگ کے اندر سکڑن یہ اگر زیادہ آ جائے تو یہ سکڑن بھی کسی کی ٹھیک نہیں ہوتی آسانی کے ساتھ ایک لمبائی کی کمی ایک موٹائی کی کمی جگہ جگہ لنگ پتلا ہو جاتا جگہ جگہ موٹا ہو جاتا یعنی آگے سے موٹا پیچھے سے پتلا ہو جاتا جب ہاتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے رگڑ کی وجہ سے یہ پریشانی ان سب کے اندر آ جاتی ہے تو ان سب کے لیے میں ایک بہترین اور ایسا خاص تحفہ کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ میں کہیں کے بھی رہنے والے ہوں کہیں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اس نسخے کو آپ وہیں پر بنانے کے بعد میں استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے بیدیش میں ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور ہندوستان کے اندر بھی سارے لوگ اس کو دیکھنے کے بعد میں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں ایک نمبر ان کے اوپر یہ دوا کام کرے گی اور ان لوگوں کے لیے تو خاص کا رہے کہ جن کا بلکل ہتیار خراب ہو چکا ہو یعنی کسی کام کا نہیں ہو بلکل چھوڑے بچے کتنا سکڑ کر چھوڑے کتنا بلکل ہو چکا ہو تو آپ نسخے کو سماعت کر لیں کہ کیا کیا چیزیں لینی ہیں آپ کو غلط کاریاں آپ کو چھوڑ دی ہوں گی اگر غلط کاریاں نہیں چھوڑیں گے تو کوئی دواب کے پر نقصان نہیں دے گی یہ رگو کی بھی آپ کو مضبوط کرے گی اور لنک کی نصے جو بلوک ہو چکی ہیں ان سب کو کھوننے کے بعد میں کھون کا دوران بہتر کر دیں گی سب سے پہلے نمبر پر آپ کو مچھلی کا تیل لینا ہے مچھلی کا تیل آپ پچیس گرام لے لیں پچیس گرام مچھلی کا تیل لینے کے بعد میں آپ کسی چیز میں کسی برطن میں رکھیں دوسرے نمبر پر آپ کو زیتون کا تیل لینا ہے سو گرام یہ بھی آسانی کے ساتھ میں ملے گا اور تیسرے نمبر پر آپ کو سو گرام لینا ہے ایک آتا ہے مال کنگنی کا تیل مال کنگنی اس کا تیل لے لیں آپ یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے ان ساری چیزوں کو لکھ کر رکھ لیں آپ تو زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بھول ہوگے نہیں اور آخر میں آپ کو تیلو کا تیل لینا ہے اور یہ تیلو کا تیل بھی آپ کو سو گرام کی مقدار میں لینا ہے اب یہ پانچوں تیل آپ لینے کے بعد میں ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر رہے ہیں اور ایک جگہ پر جمع کرنے کے بعد میں اچھی طریقے سے ان سب کو مکس کر رہے ہیں اور ایک شیشی کے اندر شیشے کی شیشی اگر مل جائے تو اس شیشی میں آپ اس کو جمع کر کے رکھ لیں اور پھر اس کے تناسل کو آپ جو ہے گا ساف کر کے اگر گرم پانی مل جائے تو گرم پانی سے اس کی نصے تھوڑی کھل جائیں گی اور سراغ وغیرہ کے اندر جو میل ہوگا وہ کھل جائے گا ساف کر کے ہتھیار پر آپ کو لگانا پورے لنگ ہی آپ کو مالش کرنی ہیں سوائے کیپ کو چھوڑ کر نیچے بھی ہلکہ ہاتھ سے مالش کریں دونوں سیٹوں میں اوپر مالش کر لیں اور آپ کو کیپ چھوڑ دینا اور اچھی طریقے سے مالش کرنے کے بعد میں اور رات کو ہی مالش کرنی ہیں کمزوری زیادہ ہو تو صبح میں ہی مالش کرنے اور رات کو سو جائیں مالش کرنے کے بعد میں بہترین آپ کے اندر لمبائی بھی آگی مٹائی بھی بڑھے گی اور آپ کے اندر چھوڑا پن جو ہے گا وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا اور اگر کوئی بھائی بلکل نامرد ہیں جن کا اوزو تناسل کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے یا بلکل کام ہی نہیں کرتا ہے ان سب کے لیے یا جن کے اسپرم لو ہیں ان سب کے لیے ہمارے پاس میں ایک بہترین اور خاص طوفہ ہے دبا تین ہزار روپے کی ہے چالیس دن کی دبا ہوگی اور انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں ان سب کے اوپر کام کرے گی اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اگر چینل پڑنے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں